حضرت مولانا مکی حجاتی زحمت برکاتوں میں ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک بندہ تھا جو حرب شریف کے باہر بیٹھا ہوتا تھا آنے جانے والے اس کو پیسے دیتے تھے وہ نہیں لیتا تھا کوئی سو ریال دیتا کوئی پچاس دیتا کوئی پانچ سو دیتا تو جو اس کو پیسے دیتا وہ پیسے پھیک دیتا تھا اس کی طرف مجھے نہیں چاہیے اور بیٹھا ہر وقت وہیں ہوتا تھا تو اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے یہ دیوان ہے بیمار ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں کسی چیز کا کھانے پینے کا اور یہ ہر وقت کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے کبھی کبھی وہ حرم کے اندر جماعت کے ساتھ نواز پڑھتا بھی نظر آتا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا حرم میں تو ایک مولانا صاحب میرے مہمان آئے ہوئے تھے میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایک مجذوب سا بندہ ہے یہیں بیٹھا رہتا ہے پیسے نہیں مانگتا کوئی دینا بھی چاہے تو پیسے اٹھا کے واپس پھیک دیتا ہے تو مولانا صاحب کہنے لگے حضرت دس بیس کو تو اس نے پھیک نہیں ہے میں دیتا ہوں نا اسے ہزار ریال یا دو ہزار ریال دیکھتا ہوں کیسے پھیکتا ہے تو مولانا نے اپنی جیب سے ہزار یا دو ہزار ریال نکالے اور اس مجذوب کے قریب گئے اور مجذوب کو کہا آپ کتنے اچھے آدمی ہیں آپ کو بھوک لگی ہوگی یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ کھانا کھا لیں تو جب یہ کہا تو اس مجذوب نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی تو وہ مولانا کہنے لگے کہ حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ کوئی عام پاگل یا فقیر نہیں ہے یہ تو کوئی پہنچا ہوا بندہ نظر آتا ہے تو اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے اس لیے کسی بندے کو بھی کم نظر سے نہ دیکھیں ہو سکتا ہے جس کو ہم کم نظر سے دیکھ رہے ہیں وہی اللہ کا ولی ہو اور قیامت کے دن جو بخشش ہے نا وہ بڑے بڑے عامال پہ کوئی نہیں ہونی یہ نملوں پہ ہماری نظر بھی نہیں ہوتی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے وہ بخشش کا سبب بنیں گے موسیقی موسیقی